بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا جمال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر خوشی کی چابی ہے جس طرح تمہارا نور ایمان کافروں کی آگ بجھا دیتا ہے اسی طرح شہوت کی آگ خدا کے نور کو بجھا دیتی ہے صرف رسمی تعلیم کا مقصد روحوں کو تباہ کر دینا ہے اگر تم گرور کو اپنے سر سے نہیں نکالے گا تو بعد میں آنے والے لوگ تیرے حال سے عبرت حاصل کریں گے کشتی میں اسباب بھرو اور روانہ ہو جاؤ کیونکہ اس بات کا علم کسی کو نہیں ہوتا کہ کشتی بیس سمندر ڈوبے گی یا ساحل پر جا پہنچے گی ہر فرد موت سے خوف زدہ ہے لیکن صوفی اس پر کہ کہا لگاتا ہے کوئی چیز ان کے دلوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی کیونکہ سیپ سے خواہ کچھ بھی ٹکرائے موتی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچ پاتا ایسے دکھو جیسے تم ہو یا ایسے رہو جیسے تم دکھتے ہو وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خوشک نہیں ہوتا جس خوبصورتی سے ہم پیار کرتے ہیں اس خوبصورتی کو ہمیں اپنے عمل میں ڈھال لینا چاہیے صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو دنیا دار لوگ اپنے گریبان میں نہیں جانگتے اس لیے وہ دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں بہت سے لوگ آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور انجام کار اسی میں جا گرتے ہیں جب آپ کوئی کام روح کی گہرائیوں سے کرتے ہیں تو آپ اپنے جسم و جان میں لطف و انبسات کا ایک دریا رما محسوس کرتے ہیں شہد کی مکھی طرح تم بھی سینکڑوں گر شہ سے بھر دیتے ہو اگرچہ تمہیں یہاں سے لمبی اڑان بھرنی ہے برائی دل کی تکلیف میں مبتلا کرتی ہے اور سچ سے فرحت بخش اتمنان حاصل ہوتا ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو یہ نشانی ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کا عبادت میں دل نہیں لگتا جس طرح تارے ریت کے ذروں کی طرح بکھرے ہوئے ہوتے ہیں ہم بھی اسی طرح گومتے ہوئے نیست سے وجود میں آتے ہیں ہم اندر کی موسیقی کو بہت کم سنتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کی تھاب پر رکسان رہتے ہیں دوستو امید ہے آپ کو یہ باتیں اچھی لگے ہوں گی مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ